آب لہو تم کتھا صداری ستنام شری واہ گروہ صاحب جی دوہرہ ہے چتیس بھی وار جو گرا کری گرداس لگے اس ناون کھوٹ پہے شری ستگر کے پاس واہ گروہ جی کا خاصہ واہ گروہ جی کی فتح گروہ کی شاہ جی نواز جی گروہ گروہ خارسہ ساتھ سنگر جی ساتھ گناہ دی پویٹر پاون حجوری بچ سندیہ لے دیوان سجے ہم سجے دیوانہ بچ سودہ ریلہ صاحب دے پاٹ ہتے گروہانی نے کیرتندہ انند مانیاں ہے آؤ ہون اپنیاں منبرتیاں نو پھر اکاغر کریے تانسہب سری گروہ ارجندے بنجم پاتشاہ جی مہاراج ساتھ گناہ دی پویٹر کتھا سرون کریے جدہ پاہی گروہ داس جی نو گروہ ارجندے ہو جی نے پیجیا جا کے پرتھی چاند نو سمجھاؤ پاہی صاحب جی ہیہر پینڈ گئے ہیہر جا کے پرتھی نو سمجھان دی کوشش کی تی پر پرتھی چاند پتھر دی طرح اسے طرح ہی کٹھوڑ رہے ہیں پاہی صاحب نو بھی بہت مارے چنگے بچن بولے اتے ساتھ گناہ دیویں خلاب اپنے اندرنا جیر اگڑے ہیں پاہی کرداز جی بار بار سمجھان دے لے پرتھی چاند بار بار اگ بھولا ہو کے گسے بیچ مارے بچن کردہ رہے ہیں اخیر پاہی صاحب نے بیکھ لیا بھی اے دے ہوتے کوئی اثر نہیں اے اہوجہ ٹیٹھ بندہ ہے جس نو کوئی بھی نہیں سمجھا سکتا اے ہو جے لوگ کا ہمارے گربانی جو بچن آوندہ ہے برمہ ہوں کو کئے وہ نہ ماننے اے ہو جے لوگ تے برمہ دا کیا بھی نہیں ماننے تے اے بندے دا کہنا کی ماننگے سو پاہی صاحب پاہی گرداز جی واپس چل پئے پرتیہ دے بارے رستے جنا نوار نہیں ہیں جڑی شتیوی وار پاہی گرداز جی چاڑیاں وارا بچوں چھتی نمبر دی بار ہے او دے بچ پرتیہ دی حالتنوں جو دے اندر برتدہ ہے وہ بیان کیتا ہے آؤ پریونار سرون کریے ساری سنگت آخیے ساتنام سری واہ گروہ صاحب جی دوہرا ہے چھتیسوی وار جو جوڑی چھتیوی وار ہے گرا کری گرداز جی پاہی گرداز جی نے اچارن کیتی ہے زگیوں سے ناون کھوٹ تہے او دے بچ پاہی شاہب گرداز جی پرتیہ دی حالت دا سرے دے کھوٹ کھوٹے کرمہ دا جکر کردے ہاں نا گروہ ارجن دے بھی دے سامنے چھتیوی بہار پاہی گرداز جی نے لکھ کے پیش کی تی ہے گروہ صاحب نے سنائی ہے نشانی چھاند کارے موک مینا پایو گر دم کم آگا ہے مو کارے مینیاں تجم پر جانا اے پوڑی اک پنگتی ہندی ہے او دے دارتے پائی سنٹوک سنگھ یہ نوات کارے نے کہن دے کارے موک مینا پایو پرتی چند مو کارا ہو گیا مینا اندروں میسنا ہو گیا تے باروں پکھاٹ کردہ ہے ترمی بن بن کے بہندہ ہے بیک باکشو مور کے جیمہ نچن کھا دا جویں مورزا روپ رنگ تے سونہ ہندہ ہے موردے کھم بھی سونے ہندے نے موردی کرگی بھی بڑی سونی ہندی ہے پر کم مارے ہندے نے مور کیڑیاں نو جیاں نو چون چون کے کھائی جاندہ ہے جویں مور سونہ ہو کے بھی کیڑے کھاندہ ہے پرتی چند بھی ترمی بن کے پاپ کردہ ہے گیان ہین گر بنتا ہے کو نمونا ٹھانے تے گیان تو ہینہ گرو بن بن کے بہندہ ہے گیان ہے نہیں بن دا گرو ہے اس گھر دے کوئی نمشکار نہیں کرتا کوئی انہوں متھا نہیں ٹیک دا جنہ جر اندر گیان نہیں کسی دا پلاوی نہیں کر سکتا تو پکھنڈی گرو بن کے پرتیہ بہندہ ہے گرو بن کے اپنے پیرانتے متھا ٹکوانا چوندہ ہے پر کوئی انہوں کیوں بننے وہ دے بیچ گروہاں بڑی گالی کوئی لی خوٹی سنگت مینے آگ اور نند پکھانا ہے مینے آن دے سنگتی کھوٹی ہے چونکہ مینے گرو دے نندہ کر دے خوٹی سنگت مینے آگ تو جاں پر جانا پاہی سب کہتے مینے آگ تو جاں پر جائیں گا پہنوں جماں دے تڑے سینے پہنے آن جی درمت جیوت کرتا ہے جب کہہ جم مارے جوندے جی تو مارے کام کر رہے ہیں درمت کھوٹے کام کر رہے ہیں جب وہ مرے گا جام ٹنڈے مارنگے پھڑ کے کھوڑ کو پتہ ہوئے گو دکھ سہہ کرا رہے ہیں یہ چھوٹا درگا ویچ کو پتہ ہوئے گا پتہ لے جاوے گی پارے دکھ سوئے گا پتہ یاد کے جسم ہے کہہو سب وارس نائی اس طرح دیئے وار احساس سنگو جی چھتی بھی وار ہے تو اسی پائی گرداز دیئے وارا لے کے پوٹھی جن چھتی نمبر دی وار پڑ لو ساری میڈیاں دے پر تھائی لکھی ہیں پائی صاحب نے آن جی مہمانہ شریف گرو جی سو دوشٹ بڑھائی پائی گرداز ہی کہنے بھی ساتھ گرو جی وہ دوشٹ بندہ کسے دی گل مندہ ہیں کسے دی سوندہ نہیں بڑھائی دوشٹ ہے حد بھوگی ہو دی دوشٹ بڑھنے دی آپ جن نے نمرتہ دکھاندے ہو جن نے پیار دکھاندے ہو انہی ہو نفرت کردہ ہے آن جی سستہ مہت جتن کر تیل جو نکسارا ہے اے مہراز جی جے کوئی ریت بچوں تیل کرنا چاہے ریت بچوں تیل نہیں نکل دا آن جی ریتہ ہے ساتھ سنگی ندی دی ریت اے دے بچوں کدھی تیل نکڑے جے کوئی ریتے بچوں جتن کر کے تیل کرنا چاہے ریتے جن تیل نہیں نکل دا آن جی کمٹ پیٹھ پر پانت کے سبہ بارج ماغا ہے تے کچھو دی پیٹھ کے وارڈی ہوگ دیں جنہ مرزی کو جتن کر لے بھی کچھو دی پیٹھ کے وارڈ جم پہن گی جنہ مرزی دوائیاں لالو کچھو دی پیٹھ کے وارڈی ہوگیا کر دیں آن جی سر پر راشق سسے کے اگوائے بھی کھانا تے گدے دے سر تے سنگنی ہوندے تے خرگوش دے بھی سنگنی ہوندے آن جی تا دشتن کے ردے میں ہے گن کر ہے مہانا کہنے دے جے کوئی بندہ کرتے جو تیل کڑ لے جے کوئی بندہ کچھو دے وارڈ اگا دوے جے کوئی بندہ گدے دے سنگ پہلا کر دوے جے کوئی بندہ خرگوش دے سر تے سنگ پہلا کر دوے تا او کہتے جا کے دشت بندے نو منا سکتا ہے نہیں منا سکتا دشت بندہ نہیں منا دشت بندے نو ادھا نہیں منایا جا سکتا جی میں دیتے جو تیل نہیں کڑیا جا سکتا جی میں خرگوش دے سنگنی ہوندے جا سکتے اور جی میں ساتھ سنگ جی کچھو دی پیٹھ دے وارڈ نہیں ہوندے سکتے آن جی جے سر پر نمہ نم ردلتا کیوں ہوندے جائی کہندے جے کہ تے سپ دا مان کومل ہو جے سپ ڈنگ مارنو ہٹ جاوے تو دشتن کے سر لتا اور مہن کو جائی تا دشتن دا مان بھی سر لہو سکتا جی سپ ڈنگ مارنو نہیں ہٹ دا تے اسے طرح دشت بندہ بھی ڈنگ مارنو نہیں ہٹ دا آن جی آب ہے برحمہ آپ کی کٹلن سمجھا گا وہ کھوٹے بندیاں نو کٹل بندیاں نو بے ایمان بندیاں نو میڑے آنو جے برحمہ بھی آ کے سمجھاوے ترتی تے تو انہاں سجھ ہیں مور سار جہاں گنمہ نہ لیا آگا ہے تام ہی اپنی مور گھتا نہیں چھڑ دے ایک اے نہیں سوچ دے بھی سار نو سمجھا انواستے خود برحمہ آیا ہونی سمجھ آئیے پھر بھی نہیں سمجھ دے آنے میں بہو باری بینے کر بندے جگ پانا یہ ساتھ گروہ جی میں بڑیاں بینتیں کیتی ہیں کئی باری ہاتھ جوڑ جوڑ کے آکھیں بابا جی تھنڈے ہو شانت ہو ساری گال دا سنو سمجھو دا سی پر برتی چاند آگ پہ بولا ہو کہ بول دا ریا برتی چاند نے میری ایک بھی گال نہیں سونی کرو میرے تج بیار رکھو ایک کہیو نہ ماننا میں بار بار کہندہ سی بھی بیار ویروت چھڑو گرو دے پتر ہو چل کے عمر سر چڑھو پر برتی چاند نے ایک بھی گال نہیں میری ماننی الٹو گار نکار تو بہو کہہ سے کٹھو رہا الٹا میں نو گارہ کٹن لگ پہا بڑے کٹھو اور بول جیڑے نہیں سنے جا سکتے جیڑے گرو جی نہیں بولے جا سکتے اے ہو جے پیڑے بول انہیں میں نو بولے آتا اجوگ بولت پیو تپتے ہو مہم تھو رہا وہ بہت اجوگ بولیا ہے جو انہوں نہیں سنے بولنے جیڑے کوئی بھی سیانہ بندہ جیڑی گال نہیں بول دا وہ مولک انہیں میرے نڑ بولی ہے بڑے کٹھو اور بچن کوڑے بچن میں نو کہہ کے سمجھو میرا ایک طرح نڑ نرادر کر کے انہوں میں نو شام دام کی ریت سب کہہ بہت سنائی میں انہوں شام دام دی ریت سمجھائی ہے راج لیتی دے چار آنگ سیانے انہیں کہے لیں شام دام پید اور داڑ پید تے داڑ دی گلتہ نہ دینا نہیں کیتی نہ کر سکتے ہیں شام دام دی انہوں میں گلت سمجھائی ہے ساری دیکھنا مانی پھلی کر ٹھانی کٹل آئی وہ کسی طرح ہمیں نہیں ماندے وہ کسی طریقے نالبین دا تے نہیں آیا انہیں کٹل ہے وہ آن جی دیکھ سم بسدہ شب کریا مرد تا بہ پانتی کہنے دے جے کوئی ترتینوں ایک سام کردے تے کومل کردے بکر چل ہے پننگ تہاں ام کٹلان باتی کہنے دے ساپ پھیر بھی ڈیٹا ہی چلے گا ہاں کو ساپنا ہوں سے جمین جنہی مردی ساپ پدری اتکو ہی کار دیو لیبل دے کار دیو سارا ترتیدہ اونچی نیوی نا روے براب بر تسی سواکہ پھیر بھی کار دیو ساپنوں چھڑ دیو ساپنے پھیر بھی ڈیٹا ہی چلے ساپنے ہی سندہ چاہ دے اتنا جمیں کوئی چنگا بندہ کٹل بندے نال پھر بھی ڈیٹا ہی چلتا ہے سنو ہو گروہ جی بار اے لکھتا ہاں پٹھائی پائی گروہ تاسی کہنے سادگرو جی اے بار میں اتھے لکھی ہے تے لکھ کے پیجی ہے انہیں مہر برا علائی انہیں مہارا جی پرتی چندنے اے بار پڑھ کے بھی میں نو ہی گارہ کرنی ہے نہیں انہیں اپنا اوگر نہیں بیکھنا برے بندے نے کدیئے نہیں سوچنا بھی میری گلتی ہے انہیں دوجہ رہی گلتی کرنی ہے باٹھ کے جانے ہیں گوپلے جے دوش اوچارے جے دوش نے میں لکھ کے انہوں پہ اے دیتے ہیں انہوں پہ اے دیتی ہے وہ آردی کپی کر کے ایک میں آپ لے آیا ایک میں ادھے گروہ پہ اے دیتی بھی پڑھ لگے پر انہیں پڑھ کے سدھرنا نہیں انہیں اپنے دوش اپنیاں کمیاں اپنے اوگر سدھارندی کوشش نہیں کرنی آنے اہی پیٹتا ہے جوگ تھی میں پٹھی بچارے میں اے ہی سوچا بھی بابا پرتھی چاندہ نوں کیڑی پیٹا دیئے وار ہی سمجھے لے کے پر مہاراج میں دو وار دے ہی سکتا پڑھنا دے عمل کرنا دے پرتھی چاندہ کام ہے انہیں کرنی کوئی دی آن جی سن شریعہ گروہ ارجن کہے ہو کٹل جو مت نیچا گروہ ارجن دیو جی کہیں لگے پائی گرداز جی جیڑا بندہ کھوٹا ہوندہ ہے کٹل ہوندہ ہے مینہ ہوندہ ہے اگر تنہوں کے نیمن جو ہوئے دوشن سی چا کہیں دے وہ دے کہ چکنا بھی نہیں چاہینا ساٹھ سان بنہیں کٹل سان پریتی کہیں دے مورک دے کہ آتھ جوڑو نا مورک کہیں دے کہ میرے تو ڈر دے نہیں ساٹھ سان بنہیں کٹل سان پریتی کھوٹے بندے نہ پیار کرو انہیں ڈنگی مارنا ایس کر کے اے ہو جے بندیاں نوں ہوندہ کین دی لوڑ نہیں اوہ سمجھو دوشن نوں پانی دینواری گالا ہے جی میں کسی درخت نوں پانی دیئے تے ہرا ہو جاندہ ہے جے مورک بندے کے ہاتھ جوڑی ہے اور یہ مورک تا ہور بات جاندی کٹل بندے دے کے تغلے کر دیئے انہوں پیار نہ بلائیے تے وہ پھر سلے چڑ دا ہے ایس کر کے دشت بندے دا پھر بہتا ساتھ نہیں کرن دی لوڑ نہیں سمجھ دا تھا نا سمجھے ہوں انہوں دی مر جی ہے دیکھو پائی صاحب جی اوہ انہ آپ بھی دکھی ہو بے گا آپ بھی پریشان ہو بے گا تُسی اے گال پتے آ لو تے چنگی گال دا دیکھو ہونی نہیں بری یہ کرن تو ہٹ دا نہیں پیچھے بریائی دوجہ دے بلائے گا گلتی اپنی دوش اپنا مڑے گا دوجہ دے سر تے ہاں دی نجب تکوست جان کہہ کر ہیت حکارہ ہاں اسی تھا انہوں اپنے سکے پر آجان کے بڑا پر آجان کے پی ساڑے پتا تے ماتا دی سنطان ہے ساڑے خون ہے ساڑا اس کر کے انہوں واپس بلایا سی ہاں دی ڈر پتا مجھتے دوش دی ہنکار افارا دے او اے سوچ دا بھی میرے تو ڈر دے نے گروہ ارچان دیو جی انہوں ہنکار جیڑا او دے مانے بچ بھی میرے تو ڈر دے نے تا میں انہوں اے بلاندے آن جی اب نہاں کچھو کہی جیے سو کرو پکارا لب بھائی گرداز چی ہونہ انہوں اپا کچھ نہیں کہنا انہوں چھڑ دے یہ بھی جو کرنا کر لائے جیڑیاں پکارا کرنیاں نے ساڑے خلاہ بادشاہ کل جاگے کر لائے جیڑیاں مغلانیاں کے چہریاں بھی جاگے پریادہ کرنیاں نے کر لائے جو بھی انہوں نے کرنا گروہ کر دا برا کرنا کری جاوے آپا انہوں نے رکنا نہیں ہاں جی جیڑی گروہ نانک جو کر ہے سوئی ہوئے کارا اصل بھی جو بندے نے کی کرنا ہونا تھا ہوئی ہے جو گروہ نانک نے کرنا جو پرماتمہ نے لکھیا ہویا ہے وہ ہو جاناں انہوں کون ٹار سکتا جے پرمیشن کے پانے میں جساڑا کوئی نقصان ہونا ہے تو ہونا ہی ہونا ہے تے جے نہیں ہونا تے پھر کوئی کر نہیں سکتا جو ہونا انہوں نے حکم چھونا بندے نے باس کچھ نہیں مانم کہہ کشنا ہی ہاتھ بندے دے ہاتھ کچھ نہیں کرنا گناہ انہوں نے واڑا واحد روئی ہے ترکر آگیا دین بانہ بین دین نے تٹھانا ہے پھر تھی چاندہ دے کرما جو تکے لکھے نے کھائی جانگا ترکانے اگر جائے گا بنتہ کرے گا دین تہ سہد بینتیاں کرے گا بڑیاں نے کی بڑتا جو تھی نہ رجع پچھانا ہے وہ اپنے بڑیاں دی گروہ دی بڑی آئی نو پچھان نہیں سکیا انہوں یہ سمجھ نہیں میں گروہ عمر داستہ دوتا ہے تے میں گروہ عمر داستہ پتر ہے یہ انہوں سمجھ نہیں اپنے بجرگانی عجت نو وہ بڑی آئی نو سمجھ نہیں سکیا مورک مطیا ہے ہورا پہ گیا انہیں اپنا ترم بگاڑ لیا ہے اور انہوں نے ہاتھ کچھ نہیں ہو انہوں نے ہاتھیں ملنے ہیں تے سر سوا پانی ہے اس طرح کہہ کے ساتھ گروہ معراض جی چپ کر گئے کہے ہو باگ نہ پھر پھر معراض نے کوئی بچن نہیں کیا پھر گروہ عمر جن دیو جی بولے لی آن جی پانا شری کرتا رکھو کہیں لگے وائی گروہ دا پانا ہی ایدہ ہے اکال پرکھ نے ساٹھے پراہ دی برتی ایدہ نہیں بنائی ہے وہ دی مرجی بچی ہے ہونے نو اپنے صداحر نہیں سکتے بدل نہیں سکتے آن جی جانے ہیں نئے کے حیر تو یہ چنگی طرح گروہ صاحب نے جان لیا بھی حکم بچی ہے پانا بچی حکمی حتم نیچ حکم لکھ دکھ سخبائی ہے جو وائی گروہ نے کسی نہ بنایا حتم بنایا جہاں نیچ بنایا حتم بھی ہوتے حتم بچی بنے تے نیچ بھی ہوتے حکم بچی بنے حکمی حتم نیچ حکم لکھ دکھ سخبائی ہے اکنا حکمی بخشیس ایک حکمی صدا کو آئی ہے حکم اندر سابقو باہر حکم نہ کوئے نانک حکم جے بھج ہے تا ہمیں کہہ نہ کوئے حکم دے ویچی پرتھی چاند نیج بنیا ہے انہوں نے اتم کر نہیں سکتے پانائی ہیں ایدہ ہمارا صاحب جی نے پانا مان لیا آجی ساس سنگا جی جو پاہی کو داستی چلے گئے پرتھی چاند بڑا دکھی ہوئے بانویچ بڑی چنتہ لگی بڑی اچھ بھی لگی کیونکہ اندروں اشاند سیگا پٹکے ہوئے مان کر کے بے چین ہو رہا ہے ہنہوں نے کوئی چنگا نہیں لگتا نہ انہوں روٹی چنگی لگتی ہے نہ انہوں نیند ہوندی ہے نہ کسے انہوں نے بہلنا گلنا چنگا لگتا پرتھی یہ دا مان بے چین ہو گیا بڑیاں ہی گھٹیاں گھندا ہے بڑیاں ہی سوچاں سوچدا ہے چو پئی نیند نہ آوت سوچت سوچنا نیند ہوندی نہیں سوچاں ہی سوچاں دا نسمہ ملتنا پلک بے لوچنا رات نو اکھاں کھلیاں ساری ساری رات جاگدا سوچاں سوچدا ہے مہد کسٹ اپنو مہد کلپت اپنے کلما بے تو بڑے پاری کسٹ سمجھتا ہے کہنا میرے واسطے بڑی سمسیاں بڑی ہیں بینا آرثمت مورک جلپت اور سار سنگجی بوڑائی سڑتا بینا مطلب دے بینا گل دے کوئی اوڈے چنتہ دا بشا ہے دی کوئی گل کوئی نہیں بس اہمی کئی بندے اہمی ساری عمر چنتج پہلیں دے بے لوڑی لڑائی چھیڑ لیں دے بے مطلب چکڑا پالیں دے کوئی مطلب نہیں کسی لڑائی دا کوئی دا آرث نہیں بس ساری عمر گروہ ارجن دیو جیدہ ویرودی بنیا رہا ہے دیو اسے دکھا ہے دنے اسنو روٹی چنگی نہیں لگ دی گٹی اتارت ایک چڑاوت تے رات نو نید نہیں ہوں دی سارا سارا دن سوچ دا گھنیاں گھٹیاں گھندا رہن دا ایدہ ہم دا دا ایدہ ہو جانا سی ایدہ میں کر لما دا ایدہ ہو جا بے کدی پرماتما دا نام نہیں جبیا کدی منشانت نہیں ہویا کدی پانے ویچ نہیں آیا ہر ویڑے دنیاوی سوچا اپنی بدھی نا سوچ دا رہن دا دوربل پیوک رات تے خالی سارا سنگا جی کمجور ہو گیا چیرے تو ایلی شانتی کرانتی ختم ہو گئی مطح مو مر جا گیا پرتھی چاندہ جی میں سارا سنگا جی گلی لکی لی نو باڑی نا ہوڑے ہوڑے بڑھ دی سلگ دی رہن دی جی میں گلہ گوہ جا مڑی جڑی ہے او تخدی رہن دی ایدہ پرتھی چاند تخدہ ہی رہن دا دخدہ ہی رہن دا ہے ہر بیر گروہ ارجن دیو جی دی وڑی آئی سنگ دا ماننو بڑا دکھ لگ دا کوئی سیکھ آگے کہن دا گروہ ارجن دیو جی دی صفت وڑی آئی دست دا پرتھیے کونوں سنی نہیں جانتی بردازت نہیں ہونے چوبتہ سیل سامر لڑکت چھاتی گروہ ارجن دیو جی دی صبح پرتھیے دی چھاتی جو بچے درہاں سیل دی ترہاں چوبتی ہے سری گروہ ارجن دی صاحب مہاراج نے جو صندرتہ صروب دی ہے وہ دے بارے لوگ اللہ کردے نے کہندے نے گروہ ارجن دی صاحب بڑے سونے نے تے پرتھی جانوں نے ایک آلوی بڑی جھگ دی ہے بھی میرے پتی جنوں لوگ کیوں بڑے ہندے نے تے پرتھیے دا موں کارا ہندہ جا رہا ہے جردائی پھر گئی ہے چہرے دے اٹھتے ماتسار پاوک پونج پر جلتی ہاں ایر خادی آگویچ سڑتا رہنگا ہے ایر خادی آگو دنوں دن بڑھ دی ہے پاہم بڑھ دی ہے اندر پوجہ آدھک ہوت میں ہے پلتی کہندے گروہ ارجن دیو جی دی پوجہ بہت ہو رہی ہے مانتا بہت ہو رہی ہے یہ انہوں پلتی نہیں بدے اور گروہ کہہ آدھک پر تاپو گروہ مارا ہے گروہ ارجن دیو جی دا پر تاپ بہت بدے آئے ہیں نیتجہ میں تے یا تاپ سن تاپو جی میں پرتھی چاندہ بڑھ آئی سن دا گروہ ارجن دیو دا پر تاپ سن دا مانو انہوں تے یا تاپ چڑھ جانا ہے کسے انہوں تے یا تاپ چڑھے ہوئے نا سارے انگر توڑ سن دا خون پی جان دا تے یا تاپ اتنا سارے سن دی پرتھیے نو ایر کھا دا تایا تاپ سڑے ہوئے ایر کھا دے ویچے پرتھیا سڑ سڑ کے کوڑا ہوئی آندا پچھے پائی گرداس جی نے وار لے کے پہ دیتی ہے ایک پوتھی وار دی جوڑی چھتی میں وار ہے وہ لے کے پرتھیے گرد پہ دیتی ہے ابھی پڑے آکا ہے سارے سن دی اوہ سوار نو دے کے دا پرتھیرا انگ انگ سن جو لچیا گیا ہے اوہ دے مانو سارے سریر دے ہوتے کسے نے ہجارہ ہی بچے مار دیتے جہاں ہجارہ ہی تلوارہ مار دیتی ہیں اے دا انہوں تکلیف ہوئی ہے دن پر من ہو لگنک کا سکھ ڈالا اے وار جو پڑی ہے دا مانو انہوں جخمہ دے ہوتے لون لگ گیا جو میں کسے دے جخمہ ہوتے لون پا دیئے تے اوہ بندہ تڑ پٹسدہ ہے اے دا پر تھیے دے جھڑے جخمہ ہانا اوہ اور اللے ہو گئے نے جو بار پڑی ہے جانا پاکے برن گاڑی پیرا جائیں جے سمجھ لوگے کسے دا پھوڑا پکیا ہوئے تے پھوڑے دے ہوتے پکے ہوئے پھوڑے دے ہوتے کوئی انہوں مکہ مار دا بے جان کوئی ٹھوکر مار دا بے جہاں پھر ہوتا چیرہ دے کوئی چلار مرچاں پہاڑا بے اوہ کنہ جہدہ دکھ ہون دا اس طرح سمجھ لو آن جی رات دیو سے چھنٹا گلتانے دین رات پھٹھی چاند چھنٹا جا گلتان رہن دا آن جی بیٹھے ہو نکٹ نہیں نر جانے تے ساتھ گروہ پادشاہ مار آج دی میں میں سن سن کے سڑ دا جڑے کوڑ بندے بیٹھے نہیں انہوں پتہ نہیں کہ کی گالہ انہوں تکلیف کی ہے آن جی پھر تھی دا مان ہر ویڑے اڑا رہی ہیں مار دا رہن دا کدھی پھر تھی دا مان ٹیک کے نہیں بیٹھا آن جی وہے او جات نہیں تا چنٹا سر تا تے پھر تھی دا مان چنٹا دی ندی چھ رڑ دا ہی رہن دا رڑ دا ہی رہن دا آن جی بہت پانت کرمو سمجھا بے کارواری کرمو کور بے کے بڑا سمجھان دی ہے بابا جی تسی ہور چنٹا چھڑو ہوں انہیں نہ تسی اداسہ ہیاں کرو آن جی روٹی تک کھایاں کرو روٹی تک کھایاں کرو پرشادہ تک شکیاں کرو یوں سمجھان دی ہے کارو آن جی ساڑھا بھی تک جارہ ہوندہ ہی پہ ہے کیوں رہے ہونا جنہیں پیسے ساڑھے کور نہیں روٹی تک ہسی بھی چاجنڑی کھانے ہیں آن جی آنے آنا تا سیکھو پائے نا 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 ساڑھے بھی تا سیکھ سے پیٹا لے آکے دیں دے ہاں کرتے رہو محدود یوگا تسی ہوتم کرتے رہو کوئی ٹائم آوے گا اپنی بھی گل سنی جائے گی جب شریک ہوئے گھانت جوگا شریک مارے جانگے اپنا قبضہ ہو جائے گا آن جی مل ہو صلاح کرو سلحی سو تو مل کے سلحی کھان دے ناڑ صلاح کرو کوئی اوپر آلہ کرو ایتنا بیٹھیاں نہیں گھل بڑھنی اداس ہونے دی لوڑ نہیں ہے ہاں جی دلی پہنچہ نہ ہوئے جلدی سو جلدی ناڑ تسی دلی جاؤ بادشاہ کوڑوں گریائی دا پٹا لکھوا ہو جدو بادشاہ تو انہوں گریائی گدی دے دے گا پھر گدی تو اڈی سمجھو پھر ساری دنیا تو انہوں گرو مننے گی تسی جا کے عمر سار دی اور ساری جگیر دی جنہیں گرو کا عرضی پروپرٹی ہے وہ ساری لکھت پڑت اپڑے نہ کرا لو کت کت کرمو تیرج دیت ایتا کرمو کدی کدی سمجھان دی ہے کور بے کے باتا کرت اصنا کر لیت گلہ باتا کردہ دو برکیاں کھالیں دا پرتی چند پر پھر بھی ماندے وچو چنتا جان دی کوئی نہیں روٹی کھاندہ ہے پر روٹی شریر نو لگ دی نہیں ہے سلحی سات سو کب ہے اکیٹھا ہے کدی کدی لور چلا جاندہ ہے اتھے سلحی خاندے کار جا کے او دن انگلن کردہ کدی سلحی خانو اپنے پر بلا لیتا ہے سنکٹ کرتنے بیجن بیٹھا ہے سلحی کور جا کے کنٹہ دو کنٹے اپنا دکھ روندہ ہے اپنے سنکٹ بارے اپنے کشت بارے بچار کردہ ہے نسدن درب اپائین نانا نانا پرکار دیاں پیٹھا ہوا قید انہوں لے کے جاندہ سلحی خانو دین واس دے ارپہ ارجن کے ٹگ آنہ تے کہندہ دیکھو سلحی خان جی جے میں آبر سار چھ ہوندہ تے میں نو بڑیاں بڑیاں پیٹھا ہوا چڑھ دیاں سے گروہ ارجن دیو دے بڑا جہ جارہ سنگتا ہون دیاں نے بدیا 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 پیٹھا ہوا بدیا بدیا توفے بڑے بڑے سونے کپڑے گینے چنگے چنگے کوڑے لوگ پیٹھا کر دے ہیں آن جی تنی سماج پرتابن دا نا گروہ ارجن دیو دا سماج بڑا بدیا ہویا بڑے تنی پورشان ہو آن جی بدے بدے بڑے بد گئے ہیں میرے شرحی کا چلن شاہ ٹکھٹ ہو پاڑو چھتی کرو کوئی ہیلا کرو گرتا گدی میں نو مل جاوے بادشاہ کو جان دی کوئی گال سوچو آپاں بادشاہ کو چلیے بادشاہ نو ملیے تے بادشاہ نو سمجھا یہ بھی گرتا گدی دا حق دار میں گریائی میں نو ملنی چاہی دی کارن لی جہاں کارنج رہکاو آن کوئی کام دا رہن دا ہے تے اوہ تسی چھتی نویڑو لاہور دا تے آپاں چلیے ایتھو آن جی میرے منورت دلی جا کے پورے ہونے میں نو لگتا ہے ایک واری تو انو دلی چلنا چاہی دا میرے نوار آن جی آپاں بادشاہ نو ملیے دا سی بادشاہ نو گال بات کریے تو سم سکا رہت جت آسا تم میرا پراہ ہے میرا دوست ہے میرا مطر ہے سجن ہے میں نو ہمیشہ تیرے تے امید ہے آسا رہن دی تو میرا کام جرور کرائے گا تو آن ہی دا میں بار بار تو اٹھے گوڑ آونا فان سا میں تو انو بار بار کہیں گا کئی بار ہی میں سوچ دا بھی میں بار بار نہ آکھا پر کی کرا میرے منو چین نہیں ہوں دا پھر میں تو اٹھے گوڑی آونا اپنا دکھ پھر تو اٹھے گوڑی رونا آن دی میں نو پروسہ ہے کہ تسی میں نو اپنا پراہ سمجھ دے ہو مطر سمجھ دے ہو تو میرا کام تسی جرور کرو گے آن جی توہے الامب بے لامب بھینا تیرا آسرا ہے میں نو تو بنا دیری دے میرا کام کریں گا اور تسی میں نو چھتی گرو بنا دے ہوگے آن جی دین سرو پانچ سکھ جیسے جس طرح دے سکھ میں نو تسی دیتے ہم سب پرکار دے لے دے ہو گرتا چلتے سے ادھا گریائی بھی لے دے ہو اگر تسی میرے بڑے کام کیتے نکھان صاحب ہون میرا ہور کام کرو کہ میں نو گریائی گردی لے دے ہو آن جی سلحی کہے اور آق بسواسہ پرتھی ادھی گال سون کے سلحی کھان کھان لگا تو مرتب بسواس کیوں نہیں کرتا بابا پرتھی چند پروسہ رکھو یہ تسی مرتب پروسہ کیتا ہے نا تو میں تو اڈا پروسہ برتھا نہیں جان دیں گا تو اڈا کام بڑھا کے چھڑھاں گا دلی چلے پربتم آسا با دلی جان دی دے رہا ہے دلی چلانگے تو اڈیاں آسا ساریاں پوریاں ہو جان گی دلی چل دیاں ہی تو انہوں گروہ بنا دیاں گے بس سارے کام میرے ہو چلے نے لگ بگ لہردے لکے دا سارا معاملہ میں اگرا لیا ہے جنہیں کام کارسی سارے میں کر لینے اب ہے پرتیقت اس شاہ و حکارے انہوں میں صرف اڈیگ کر رہے ہیں بادشاہ بلاندہ کر دوں ہیں جدو بادشاہ میں انہوں دلی بلاوے گا ادھو ہی میں لوگ تو چل پوانگا آوے ہے خات کچھ تھوڑے دن میں تھوڑے دنہ بیچ ہفتے دسان دنہ بیچ چٹھی ہونواری ہے بادشاہ دا خات آوے گا خات پڑ کے تے بس اپنا چل پوانگے خوشی خوشی اپنا دلی چلانگے اس پر کار دے تیرے جا راکھے اس طرح ہونسلہ دے کے پرتی چند دنوں سولی خان تھوڑے دن ہور ٹکا لیندہ داس بی دن پچھوں پھیر جا کے وہی گل پھیر پرتیا جھیڑ لیندہ اے وہ ساتھ سنگے جی کام دو آپ پاسے ہیں دو گل بات چلنی رہن دی ہیں نارے پرتیا انہوں ملدہ ہے سولی خان ہونو کچھ مایا دے لیندہ ہے تے مٹھے مٹھے بچن کردن دا ہے لارا لانچھڑ دا ہے کوئی نہیں تے انہوں گروہ بناواں گے بناواں گی اس طرح جدہاں کچھ دین بیٹ گئے پرتیا مہد کہتا کو لائے پرتی چند بہت کڑا پھیکیا بے سبرہ سکا انہوں نے اکیا اے سولی خان دا روج لارے ہی لاندہ رہن دا جاندہ نہیں میرے نار دلی تو بڑا کڑا پہن کے پرتیا کہنے لگا سولی نے جو دودھ پٹھائیو اے پرتیا کڑا پیاسی بھی میں جا کے جو میڑا ہوں انہیں نو سولی خان دا دودھ او دے پینڈ ہیر پہنچ گیا اتنے مہ چل سوتا ہے آئیو او دودھ سولی خان دا آگیا پرتیے کوڑ جہاں گیر پہ جا پر وانا دیکھو جی بادشاہ جہاں گیرنے صدیہ ہے جو پیسہ اگراہ پہنہ جڑا پنجاب دا ٹیکس کٹھا کیتا ہے جو پیسہ اگرایا ہے او دلی لے کے آؤ جو سو لے کر آب ہو مجھ اورا بادشاہ نے کہا پہ جی بھی وہ سارا پیسہ میرے کڑ پچاؤ خجانے میں جی دلی خط دیکھت نہ ہے دہو تھے تھو رہا دیکھ دیا ہی تو رکھو دیر نہیں لانی سنے سلی خان بادشاہ کا سدہ آگیا پڑڑا خوش ہو گیا سلی خان سو جسکیل للتت کالا انہیں ساریاں چیزیں کٹھیں کیتی ہیں جو پیسہ دلی لے جانا سی کو بھی کٹھا کی تا اپنی سب تیاری کروائے سا اپنی ساری تیاری کروائے درب آدک ہی سنگل دائے سا اورا بہت سارا خجانہ تا نارلہ دلیا بلی تو رنگ متنگن لین سا بہت سارے بلی کوڑے ہاتھی بستر بے پوکن سندر کین سا سونے بستر کپڑے نظر دین وستو بہ مولا بادشانوں کی انتی پیٹ تو پھے دینے ہاں نظر آنے پیٹا کرنے ہاں پنجاب چو چنگے چنگے کوڑے چنگے چنگے ہونٹ چنگے چنگے شستر بستر چنگیاں چنگیاں ودیا ودیا چیزیں سولی کھانے لہور سنو پرتھیانے آنگنا ماوت اس خبر میں سنگے پرتھی چاند بھی بڑا خوش ہے پرتھیانے بھی خوشی بہت ہو گئی ہونٹا خوشی ہو گئی مجھ نہیں میم دی پرے ہو پرے ہو ہرک ہنکارب دعوت ہنکارب دے بھی کہیں دا بس ہون دیکھا گا ہون میرے سامنے کون دے گا دلی جان دی دے رہا میں برو ارجن دیو نو ختم کر دیں گا سر پرکار کینے دی تیاری اس طرح پرتھیانے سولی کھاندے نار دلی جان دی تیاری کیتی ہے سیوک سکھ برند سنگاری بہت سارے سکھ سیوک نار لے ہن پرتھیانے بہمولے بسترن بنوائے سے تیراہ بچ جان واسطے خرچہ بھی تیار کیتا ہے دلی جان لئی کپڑے بھی بڑے قیمتی مہنگے سوائے ہاں بیلن شاہ ہو گئے تو بیس سجائے سے بادشاری کے جلی جلوں جانا کپڑے ودیہ پا کے بڑی ودیہ پوزیشن پانا کے جانا ہے اس کر کے پرتھیانے بڑا ودیہ چوڑے سوائے چنگے چنگے بہنگے کپڑے چھڑ سلی سو پرتھیا مل لے اور پرتھی چاند تے سلی دو میں کٹھے ہو گئے نے دلی سموک پانتھ کو چلے ساریاں چیزیاں نار لے گھڑیاں دے ریڑیاں دے سمان لڑا لکے یہ لوگر تو چال پرین دلی نو سب پروار ہیہری رہے ہو پاپنا پروار پچھے ہیہر پینڈ چھڑ اپنی کارواری نو اپنے بچے نو پرتھی چاند پینڈ چھڑ کے کلہ دلی نو توربیا گھڑا لے ہیں چاوچت چاہیو مانو جو بڑا چاو انہ ساریاں نو بھی گریائی سانو ہون ملے گی ہون گال بڑے گی ساڑی بہو اتشاہ کرت سکھ پائی بڑے اتشاہ دے نار پرتھیا چلیا ہے جن گھڑا لینس بڑے آئی مانو گریائی گتی میڑ گئی سمجھو سلوی ہی پرتھیا مارگ پرے پرتھی چاند تے سلوی دو میں ہی تور پہ ہا نا لوگ ہزارہو سنگی کرے نارے نا دے بہت سارے لوگ ہا نا ہزارہی بندے ہیں پھو جا پوری سلوی کھان دی وہ دے نو کرچا کر ہا نا گھڑیاں تے سمان لدیا ہویا ہے مہنگیاں مہنگیاں چیز جہاں یہ لے کے تور پہ ہا نا مزل کرت مارگ الگائے اے پینڈے مار دے ہوئے منجلہ کر دے ہوئے سو پنجھا مید روز تور دے رات آندی ہے رات پہندی ہے رک جاں دے سویرے اٹھ کے پھر تور پہندے چار پانچ دن دلی لگ دے سن کٹو کٹ دس دن بھی لگ جاں دے سن سو ہڑے ہڑے دلی تک لورتوں دلی لورتوں لگ پانچ چھے سو کلومیٹر بڑھ جاں دی ہے سو پانچ سو کلومیٹر دے روز پنجھا کلومیٹر بھی تورن تو ہم ہی داس دن لگ جانتے پر انہ دنہ بھی جو لوگ تیج تور دے سن کو اڑھے ہاتے اس کر کے پانچ چار دنہ بھی کہیں چھے دنہ جو دلی پہنچ جانتے تکڑیاں منجلہ مار کی سو بڑی تیجی نار سولی خان دلی پہنچ گیا دلی نگر جائے نکٹ آئے جدو دلی آگئے ہاں لہورتوں چل گئے جتے سولی خان دی شونی سی ہوتھے انہیں ڈیرہ کیتا جا پرٹیاں اتریاں ٹے گئے تٹھانا خودے کوڑی پرٹی چاند اتریاں ہے انہیں بھی اپنا تمبو گھڑ لیا ہوتھے دیوست آگلے حضرت پاس اگلے دن بادشادی کی جہری جگہے ہیں ملیو جائے لے کر تانراس سولی خان پہلا جا کے مڑیا ہے دین سے نظر ترنگ متنگے سولی خان بادشاہ نو ودیہ ودیہ کوڑے ودیہ ودیہ ہاتھی چنگے سونے دے بڑے ہوئے قیمتی پانڈے سونے شہستر چنگے قیمتی پشمینے دے کپڑے جڑیاں چیجیاں مہنگیاں سان وہ بادشاہ نو نجرانے بچوں پیٹا کیتیاں ہاں نا چنگیاں چنگیاں بستوں آپ جا بچ بڑیاں کشمیر دیاں بڑیاں ہوئیاں وہ علیہ درجے توفے جڑے سان بہت بدیاں کے سندے وہ نجرانہ پیٹا کیتے ہیں بادشاہ نو خوش کر لیا ہے جنہ بادشاہ نو پیٹا دکھائی ہیں بادشاہ بڑا خوش ہوئے ہیں دے بس دوسرے میں جو چو پھیری اگلے دن پھر سنی خان جا کے بادشاہ نو میڑے دوبارہ کری اس پارس پرتھیے کیری بادشاہ نے جدو حال چال پچھیا سنی خان دوسرے دن پھر پرتھیے دی گل شیری شبارش کیتی بادشاہ سلامت ایک بینتی ایک عرج کرنی ہے بادشاہ کہیں لگا دسو کی کہنا کہنے جی ایک بابا پرتھی چاند جی ہے تو انہوں میڑنا جاؤں دے او گرو نانک دی گدی دے مالک گرو رام داس دے بڑے پتر تو اڈے کوڑ کے سے کام لئے آئے ہیں ساتھکور رام داس کو نندن سیری گرو رام داس دے نا تا تسی جان دے ہو گرو نانک دی گدی دے مالک انہوں نے ایک پتر ہاں دی بڑو جو لوگ کر رہے بہو بند نا انہوں نے بڑی دنیا متھا ٹیک دی ہے ساری دنیا پر جاو دی انہوں نے من دی ہے گرو نانک دی گدی دے چوتھے پاتشاہ گرو رام داس دی سن انہوں نے پتر تو انہوں میڑنا آئے ہیں بابا پرتھی چاند جی سو مل بے کہو چل کر آئے ہو تو انہوں میڑن دی چل کے آیا ہے بابا پرتھی چاند جہاں گیر نے سنت بلائے ہو بادشاہ جہاں گیر نے اسے ویڑے بلا لیا آجی شری نانک کو کربڑ اوچا کہنے لگا گرو نانک دا کارتا بڑا اوچھا سنیا ہے وہ تا بڑی انہوں نے میمہ سنی ہے بڑے اوپیر ہوئے نے بڑے اولیاء ہوئے نے جس کی سمسر کو نہ پہوچا انہوں نے بڑا کوئی کار نہیں انہوں نے بڑا کوئی ماں پورش نہیں سنیا بہت ہے بابے نانک دے مارے کیونکہ سب تے بڑا ساتھ گرو نانک جن کار راکھی میری آنے پہے دین جو بڑے ہمارے ساڑے بڑے بھی انہوں نے بڑے جاندے سے بابر بادشاہ مغلام دا پہلا بادشاہ گرو نانک دے چلنا چکے بینتی کیتی ساتھ پستان دا راج لیا ہمائیوں بادشاہ دوسرا بادشاہ گرو انگر دیو جیلے کوڑ گیا پھر بادشاہ اکبر گرو عمر داستی کو ڈنگے پہری چل کے گوئندوار صاحب گرو عمر داستے درشن کیتے سو ایسے ساتھ گرو جنہ دا بہت بڑا پرتاب سنیا ہے کرنے جا مہر کاجگن سارے انہ نے میرا کر کے اپنے سیوکان دے بڑے کم سوارے ہم میرا پتہ اکبر بھی گوئندوار صاحب گیا سی شریگر عمر ہوتے تس کال او دا گرو عمر داستی ماراج گدی تے بیٹھے سان ملکے تنہو بندگی کین انہ نو ملکے متھر تے کے میرے پتہ نے انہ تو شیرواد لیا سی بہت پیٹا بھی دتی سی خودوں میں چھوٹا سی میری عمر چھوٹی سی میں پانچ چار سال دا سی جنہو گرو عمر داست جنہو میرا پیو گیا سی ملاقات سو یاد نہاری میں ماری موٹی گالے یاد ہیں بھی گوئندوار صاحب گئے سی چھوٹے ہوتے میں بھی نار گیا سی جنہو گیر یاد کر دا کہنے ٹھیک ہے جنہو دی کر دی تو کوئی ماں پرش آئے نہیں تے میں نو ملاو تے سلی کھانے پرتھیے نو جہاں کے اتھے پیش کی تا کی میں بادشاہ دی پرتھیے نو جنہو گیر دی تے پرتھی چاندی ملاقات سلی کھانے کر آئیں وہ کتھا پانگلے پر کرنا میں شرون کرانگے سمید لہائی نرسم آب تیہ جی